بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیچرد فرد ناظرین آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی مسلم جیگ نون کے سینئر رہنما ہیں تجزیہ نگار ہیں کالم نویس ہیں استاد ہیں ان کی خدمات تعلیمی شعبے میں جو ہیں پورا پاکستان آگاہ ہے اب آئین اور قانون کے معاملے میں پارلیمنٹ کی بالدستی کے حوالے سے یہ آواز اٹھاتے ہیں آئین کی بالدستی کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ بڑا موثر انداز میں سمجھا جاتا ہے اور جب یہ گفتو کرتے ہیں تو کوئی ایسا لوز ٹاک نہیں کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ پاتھ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں تو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں عرفان صدیقی صاحب جی بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈیلی ممتاج جیچرد کے پروام میں آپ یہ بتائیں سر اس وقت جو حکومت تب تشکیل پا چکی ہے مخلوق حکومت بن گئی ہے اور ایک طرف آٹ فرگوی کے الیکشن میں دانلی کے الزامات بھی پی ٹی آئی نہیں لگائے اسی طرح کے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آپ یا پیپلز پارٹی یا فضل الرمان صاحب لگاتے تھے انہوں نے سارے آئینی عمل میں عصہ لیا جمہوری عمل میں عصہ لیا صدر کلیکشن ہو سپیکر کو وزریعظم کو تو پھر یہ دانلی کا الزام کا آپ کیا جواز باقی رہ جاتا ہے جی بہت شکریہ تارک صاحب اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے اخبار نے بہت تھوڑی عمر میں ماشاءاللہ اپنی جگہ بنائی ہے اور خبروں کے حوالے سے تجزیوں کے حوالے سے انویسٹیگیٹیو سٹوریز کے حوالے سے آپ کا اخبار بہت توجہ سے میں پڑھتا ہوں اور بڑا نام وہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی دے اس کے لیے میں آپ کو تارک بات صاحب کو اور سارے سٹاف کو بہت مبارک دیتا ہوں جہاں تک الیکشن میں ارگنگ کے الزامات کا تعلق ہے یہ تارک صاحب ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ صرف ایک بات کو میں نے سینٹ میں بھی شاید آپ نے وہ میری تقریر سنی ہو یا دیکھی ہو میں نے کہا تھا کہ بھئی باقی جگہ تو چلے ہیں الیکشن کمیشن نئے الیکشن کرائے ہیں تو خیبر پخواہ امام کعبہ نہیں کرائے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے کرائے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں جہاں آپ جیت کے وہ ٹھیک ہیں فیر ہیں جائز ہیں مرصفانہ ہیں آزادانہ ہیں جہاں آپ ہار گئے واندان لیو یہ ایسے نہیں ہوتا اور یہ آج نہیں وہ کر رہے وہ آپ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں انہوں نے یہی کیا تھا چار مہینے تک یہاں واویلہ کرتے رہے پینتیس پنکچن سے شروع ہوئے چار ہلکوں سے شروع ہوئے چار ہلکوں میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر ہار گئے چاروں میں ہار گئے پینتیس پنکچر کہہ دیئے جی کہ وہ تو ایسے ہی سیاسی بات تھی تو یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو جمہوریت ہوتی ہے ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں واضح دھاندلی ہوئی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس فیل ہوا اور کس طرح نتائج اور اب وہ جنہوں نے کیا وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے کیا مولانا فضل الرحمن صاحب ایک دن مجھے ملے تو کہنے لگے کہ ہاں میں نے بات کی تھی جو سب سے بڑے آدمی ہیں اس معاملے میں اس وقت کے تو انہوں نے کہا تھا ہاں مولانا ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مسالہ کچھ زیادہ لگ گیا تو وہ خود بھی مانتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے آواز ضرور اٹھائی ہم اسیمبلیوں میں آئے ہم اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھے ہم نے اپنا کردار ادا کیا پورے پراسس کے اندر شامل رہے اس وقت ہم لو کانفیننس لے کے آئے جب آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ایک جمہوری ایکسرسائز ہوئی ہے یہ جو ہیں یہ جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں اسیمبلی میں آتے ہیں لیکن طرز عمل جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سگرٹ پیتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے نارے لگاتے ہیں آوازیں کستے ہیں تو یہ کوئی اچھا بھی ہے ویئر نہیں ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے آپ کا اعتجاز ڈوٹ کر لیا قوم نے بھی کر لیا قوم نے بھی اپنا ذہن بنایا ہوگا کہ بھئی داندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے معاملے کو آگے لے کے چلے نا یہ کہتے ہیں کہ آگے ہم نہیں جائیں گے ایک سو سی سیٹیں دیں ہمیں پھر آگے جائیں گے تو یہ جی وہ غریب رویہ ہے افسوسناک امیران خان صاحب جیل میں ہیں ان پر ملاقاتوں پر بھی بندی بھی لگی ہے ایک زمانے وہ کہتے تھے میں ایک شخص کو اپنا چپڑاسی بھی نہ لگا ہوں گو اس کو فزیر داخلہ لگایا ایک شخص ہی نقل اتارتے تھے چادر اوڑ کے محمود غانہ چیکزی اس کو صدارتی امیدوار اپنا منایا یعنی کہ یوں ٹان لینے ہوں تو خان صاحب سے سیکھا جائے تو آپ ان کی اس طرز سیاست پر کیا تفسر کریں گے ان کا کوئی طرز سیاست ہے ہی نہیں سرے سے ان کی سیاست دنگا فساد ہے لڑائی ہے تصادم ہے مارک اٹھائی ہے نفرت ہے الزام ہے دشنام ہے گالی ہے یہ ہے ان کی سیاست چھبیس سال ہو گئے ہیں ان کی پارٹی کو تشکیل پائے ان چھبیس سالوں کے اندر تارک صاحب آپ نے بھی سیاست دیکھی ہے اور رپورٹنگ کر رہے ہیں ایک بڑی مدد سے کر رہے ہیں آپ ان کے نامہ اعمال میں کوئی ایک واقعہ ایسا بتائیے ایک واقعہ صرف جس سے پتا چلے کہ یہ افام و تفہیم پہ یقین رکھتے ہیں مفامت پہ یقین رکھتے ہیں سیاسی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں give and take پہ یقین رکھتے ہیں جمہوری قدروں پہ یقین کوئی ایک واقعہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے نامہ اعمال میں کیا ہے درنے ہیں فساد ہے لڑائیاں ہیں لانگ مارچ ہیں ہنگامے ہیں نو مہی ہیں باہر بھی ہے اور اندر نو میں یہ تو خیر ایک ایکسٹریم ہے نا وہ تو بغاوت کے زمنے میں آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری پارلیمانی سیاست میں یہ جو کیریکٹر آیا ہے اور یہ جو جماعت آئی ہے اس نے ستتر سال کی ساری اسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے اور یہ سوائے طاقت و تاراج کے اور تباہی اور بربادی کے اور نظام کو ناپائے دار اور غیر مستاقم کرنے کے اور کوئی رول ہی نہیں ہے ان کا عرفان صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کا منشور بنایا آپ اس کمیٹی کے چیرمنٹ میاں نواز شیف صاحب نے آپ کو بنایا اب اس میں بنیادی کہیں آپ نے چیزیں دی تھی کہ ایک آئینی مسائل ہیں ایک ہے نائب کا خاتمہ ایک ہے مہنگائی بل خصوص بجلی کے بل اس میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سٹوری بھی دی تھی کہ جو سترہ ٹیکس ہیں وہ فترے مدوں میں لگے ہوئے ہیں بہت سے فضول قسم کے ہیں اس میں ایک پینتیس روپے کا ٹیکس بھی ہے جس کی میں نے ابھی سٹوری بھی دی ہے پی ٹی وی کی وہ بھی ایک سکنڈل نگران دور میں بنایا ہے تو اس منشور میں اب کیسے عمل ہوگا دیکھیں شاہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ڈور ہیں وہ بہت اچھے مینیجر ہیں اور مینیتی ہیں اور جس چیز کی دھن ان کے ذہن میں سما جاتی ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں سولہ ماہ کی ان کی حکومت پہ کتنی ہی تنقید کرنے لیکن آپ یقین جانے کہ اتنے پندرہ سولہ جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر سب سے بڑا کارنامہ ان کا جو ہے کہ ڈیفارٹ سے بچانا ورنہ ملک آج پتہ نہیں کہاں ہوتا آج تو قیمتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں نا پھر ذکر بھی نہ کر سکتے ہیں لہٰذا مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے کلیگز جو ہیں اور اپنی جو مخلوط ایک حکومت ہے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تعاون سے وہ بہت اچھی کارکردگی دکھائیں گے جہاں تک قائنی اطرامیم کا آپ نے ذکر کیا ہم نے تین چیزیں کمٹ کی ہوئی تھی ایک یہ کہ ہم نیابکا خاتم کریں گے دوسرا یہ کہ ہم سکسٹی ٹو سکسٹی تری کو جو اس کے اندر آن ایمام ہیں مور پنک لگایا تھے آم 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 عامریت کے دور میں جنر 있지 Правی صاحب نے ان کو ہم نکالیں گے اور اوریجنل شکل پہ لے کے جائیں گے تیسری چیز جو جس کا مطالبہ ایم کیوں بھی کرتی چلی آئی اور اب بھی کر رہی ہے ہم نے اپنے منشور میں رکھ دیا تھا کہ ہم بلدیاتی اداروں کو آئین ہی تحفظ دیں گے اور ان کے الیکشنز کو آئین کے اندر ان کا اندراج کریں گے جس طرح قومی اسیمبلی کا اور صوبہ اسیمبلی کا ہوتا ایک ٹائم فریم دیں گے ایسا نہیں ہوگا اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کال ایک بیس بھی انگران حکومت نہیں ہونی چاہیے یہ بیس چل پڑی ہے اگرچہ ہم نے اپنے آئین میں ایسی بات نہیں کہی ہے لیکن ہم نے اس کو اوپر رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے سینٹ کے اندر بھی یہ بات کہی ہے جس کے بعد ڈسکشن شروع ہو گئی کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے سب سے بڑا جواز یہ ہوتا ہے کہ ان کے الیکشنز کو لوگ مانے نہیں مانتے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے اور پھر یہ ہے کہ تیرہ تیرہ مہینے کی جو کیرٹیکر گورنٹ ہے اس کا کوئی تصور ہے چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کی یہاں پہ حکومتیں چلی ہیں سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے ملک ادھر جا رہا ہے ڈائریکشن کے یہاں اور چلی جاتی ہے نامعلوم لوگ ہوتے ہیں نامعلوم مقاصد لے کے آتے ہیں اور پھر کچھ نمائیں ہو کے پھر نئی حکومتوں کا ایسا بن جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں تو یہ کھیل دنیا میں کہیں نہیں ہے ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش میں تھا بنگلہ دیش میں بھی ختم ہو گیا تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھا دیں آپ سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ہے اس کو آپ کے ٹیکر موڈ میں لے آئیں جو اختیارات کے ٹیکر کے ہیں وہ رہ جائیں ایک خاص تاریخ کے بعد سٹنگ گورنمنٹ کے چاہے وہ شعباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور محدود کر دیں اور الیکشن کر رہے ہیں دنیا کی کتنی بڑی ایک سو کارڈ جمہوریت ہے ہماری سو کارڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوری حقوق کو ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور سنجیدگی سے اس پہ بیعث شروع ہوگی جب ایوان مکمل ہو جائیں گے دونوں الفان صاحب یہ بتائیے کہ نگران حکومت ابھی یہ گزری ہے وہ کچھ کریڈٹس بھی لیتے ہیں ایس ای ایف سی کے طرح حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم حکومت میں بزیعظم تھے تو اس وقت بن گئی تھی پھر وہ ڈالر کہتے ہیں ہم ہم نے نیچے لے کر آئے جی ہم نے سمگلنگ رکھوائی پھر کچھ سکنڈل بھی ایک دو سامنے آئے ہیں ایک پی ٹی وی کا سکنڈل آیا ہے کہ بڑی وہاں بڑتیاں ہوئی بڑی پیوانے پہ اور بڑی گڑ بڑوئی اب اب نئی حکومت سے آپ کیا دکھو رکھتے ہیں آپ کی حکومت ہے اس وقت کیا دیکھیں جی شہباز صاحب کی حکومت کا ایک خاصہ ہے چاہے وہ پنجاب میں رہے ہیں چاہے وہ مرکز میں رہے ہیں بد انوانی اور کرپشن یہ ان کے لیے میرا خیالہ کے ناقابلے برداشت ہیں میں نے آپ کی سٹوریز پڑھی ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ کے حوالے سے وہ سٹوریز کیری بھی کی ہیں مجھے بھی بیجی ہیں اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ وزارت اطلاعات کو تحقیقات کرانی چاہیے اور جامع تحقیقات ہونی چاہیے اگر اس طرح قوم کا سرمایہ اور پیسہ ہم پینتیز روپے ان لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں بجلی کے بلوں میں جو بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کے بوجھ دلے مرے جا رہے ہیں بچارے ہیں ان سے ہم نچوڑتے ہیں ان کا خون نچوڑتے ہیں اور ان کا خون نچوڑ کے اگر لاکوں کروڑوں ہم کھانوں پر لگا دیتے ہیں یا چند لوگوں میں بانڈ دیتے ہیں تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور ابھی تو سینٹ نہیں ہے اور سینٹ انشاءاللہ اپریل میں وجود میں آ جائے گی تو میں خود یہ انفرمیشن کی جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس میں یہ ایشو اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ ارفان صاحب یہ بتائیے کہ سینٹ بڑا محل اچھا ہو رہتا ہے عموماً لیکن کچھ عرصے سے سینٹ میں بھی وہ اسمبلی والا محل آیا واپس اور نعرے اور گہراو اور اس اس طرح چلتا رہا اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو ایک آپ نے تعدی جماعت میں سینٹ کے جیئرمن کا ادا پیپس پارٹی کو دیا گیا اور پیپس پارٹی میری تلاع ہے کہ سید یوسف ازاگلانی کو اناؤس بھی کر چکے نہیں ہے بخاری صاحب تو آپ مکمل طور پر آپ ان کے ساتھ ساتھ دیں گے جی بالکل جو ہمارے درمیان معاہدے تیہ پائے ہیں ظاہر ہے کہ ہم کولیشن میں ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے یعنی وزارتیں نہیں ہیں ان کے پاس لیکن انہوں نے وزیراعظم کو ووٹ دیا ہم نے صدر مملکت کو ووٹ دیا جو ہونے وہ ہم نے تیہ کر لیے تو ایک ہم پارٹنر ہیں ہم ایک کشتی پہ سوار ہیں اگر ہماری کمیٹمنٹ ہو چکی ہے کہ جی سینٹ کا چیئرمنٹ ان کا ہونا چاہیے تو ان کا ہوگا ہم دلو جان سے جس طرح زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے جسی طرح گیلانی صاحب کو دیں گے یا جو بھی نامی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا اس کو دیں گے ایک اور ایشیو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کے پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی ابھی تک اپنی اس بات پہ کھڑی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹھ ہے میٹھ آپ کڑا کڑا تو تو والی بات آ جاتی ہے تو آپ حکومت کوشش کرے گی آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے بڑے میاں صاحب نے نواز شریف صاحب نے بھی زرداری صاحب سے بات کی ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن بھی اس کا حصہ بنے اور ابھی یہ اچھی خبر ہمیں ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور پیپلز پارٹی میں دلوچستان میں ایک معاملات کچھ طے پائے ہیں اور انہوں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ادھر یوسر رضا قیلانی کو ووٹ دینے رہے تو اسی کو میرا خیال ہے کہ اور برادن ہونا چاہیے اور مولانا کو آہ حکومت میں بھی آنا چاہیے وزارتیں بھی لینے چاہیے کیونکہ مولانا آہ سچی بات یہ ہے میرے تو بہت اچھے کرم فرما ہے اور پیارے دوست ہیں آہ وہ سجتے ہی ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں سجتے اور ہم بھی ان کے ساتھ سجتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مولانا بھی آئیں گے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آہ تھوڑا سا ٹھہراو آ جانے کے بعد وہ غور کرے گی اس پہ اور ہم مسلسل ان سے رابطے میں ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں وزارتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کابینہ مکمل بھی نہیں ہے وہ اسی وزارتیں باتی ہیں چودہ پندرہ میچے خالی پڑے ہیں خالی پڑے ہیں اور جو بانٹ بھی دے گئی ہیں ان میں بھی ایڈیشنل چارج ایڈیشنل چارج بہت سے دے گئی ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ آئیں اور جس خوشدلی کے ساتھ ہمارا یہ سفر شروع ہوا ہے ملک کے لیے کرنا ہے قوم کے لیے کرنا ہے آہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب بلاول صاحب مولانا صاحب وہ سارے سپیرٹ کو آہ دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ملیں گے اس کافلے میں شریک ہوں گے میرا ایک اور سوال ہے کہ میاں محمد نواز شیف صاحب پر اب کوئی قانونی باہر نہیں ہے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں پارٹی عوضہ ان سے چینہ گیا تھا آہ ایک ساکر مزار صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کی آڑ میں تو ہم تو کوئی رکھتے ہیں کہ شواز شریف صاحب حکومتی امور میں اتنے مضروف ہو جائیں گے کہ پارٹی کو وقت دینا پارٹی کو مترک رکھنا بڑا ضروری ہے تو کیا نواز شریف صاحب آہندہ ایک دو ماہ تک پارٹی کے دوبارہ صدر بن جائیں گے اس میں تارک صاحب ایسے ہے کہ یہ موضوع کسی میٹنگ میں ہماری بازافتہ طور پر زیر بیس نہیں آیا لیکن ایک رائے ہے پارٹی کے اندر یہ رائے موجود ہے آہ اور بنیادی طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں فیصلے جو ہیں وہ میاں صاحب کی اپنی ثواب دید پہ ہوتے ہیں جیسے وزارت عظماء انہوں نے اپنی خوشدلی سے آہ شعباز صاحب کے حوالے کر دی اگر وہ چاہتے ہیں جی کہ نہیں یہ نظام ایسے ہی چلے تو چلے گا لیکن پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا ایک ایک ہلکہ بڑی شدت سے چاہتا ہے کہ میاں صاحب صدارت کا منصب سنبھال لیں تاکہ یہ ذمہ داریاں انتظامی جو سنبھالی ہوئی ہیں آہ شعباز صاحب نے اور سیاسی محاذ پہ آہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی نگے بانی وہ کریں لیکن پارٹی جو فیصلہ کرے گی ابھی دیکھنا ہے تو ابھی کوئی بازابتہ ہے جلاس ہندہ ہے نہیں ابھی ابھی نہیں عید کے بعد ہی کوئی جی ہاں عید کے بعد یقیناً جلاس ہوں گے مشاورتوں تو میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی یہ ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں سینٹر کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے میرا بھی بڑا ان سے پچیستی سال کا ریلیشن ہے میں نے ان کو کور کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دو تین چیزیں میں ان کے کریڈٹ میں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے میں منظر بتا سکتا ہوں کلینٹن کو ریفیوز کیا جا ایبسولوٹی ناٹ کا بھی ایک نعرہ چلتا ہے نا وہ ایبسولوٹی اس بھی بھی بدل جاتا ہے ایٹمی دماغے کیے پھر دوزار پندرہ میں جب اوباما پریزیڈنٹ تھے وہ امریکہ کے دورے پہ گئے اس وقت بھی پاکستان کی نیشنل سکورٹی کے والے سے انہوں نے وہاں سٹینڈ لیا اور اس کے بعد سے امریکن ان کے خلاف ہو گئے تھے پھر وہ پنامہ آیا تو میاں صاحب کا ایک رول بڑا آگے میں دیکھ رہا ہوں ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جب میاں صاحب کا رول ہے میاں صاحب نہ سیاست سے دستکاش ہوئے ہیں نہ دستبردار ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ الیکشن لڑ کے پارلیمن کا حصہ بنے ہیں آپ نے خود بتایا حلف اٹھایا انہوں نے انہوں نے ووٹ دیئے ہیں سارے جہاں جہاں ان کی ضرورتی ملاقاتیں کی ہیں مولانا سے ملنے گئے ہیں دوسری ملاقاتیں کی ہیں تو وہ ایکٹیو ہیں اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ وہ سیاستی طور پر کوئی گوشہ نشین ہو گئے ہیں ان کا رول موجود ہے اگر وہ پارٹی کی صدارت نہیں بھی لیتے تو بھی جو اختیارات ہیں یا ان کا جو ایک ثواب دیدی اور ایک بڑا مقام ہے وہ موجود ہے اور وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر نہیں ہو سکتے ایک تو یہ پارٹی کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ آپ پاکستان پر نظر ڈالیں تو نواز شریف سے بڑے کت کاٹ کا کوئی لیڈر آپ کے پاس رہا نہیں ہے نہ وہ ایکسپیرینس ہے نہ وہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ رابطے ہیں کسی کے نہ سیاسی معاملات پر نظر ہے کسی کی تو میہ صاحب ایک اس وقت سیاسی اساسہ ہیں مسلم لیگ کا نہیں پاکستان کا تو ان کے کردار کو جتنا ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ملک کو نقصان ہوگا اور وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ جس طرح ایکٹیولی آہ پارٹیسپیٹ کیا ہے انہوں نے وہ آئندہ بھی اپنا ایک رول جو ہے ان کا موجود رہے گا اور اس رول کو کم کیا نہیں جا سکتا ہے میں آخر میں پنجاب حکومت سے مطلق سوال کروں گا مریم نواز چیف نیسٹر بنی ہے پہلی خاتون چیف نیسٹر بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں بزاروں میں پھر رہی ہیں مارکیٹوں میں پھر رہی ہیں پروجیکٹ لارہی ہیں کینسر ہسپیٹل کی بھی کو پلاننک کر رہی ہیں بنانے کا تو کیا تو اقوات ہیں کیونکہ اگر پنجاب حکومت پرفام کر گئی تو مسلم لیگ کی نون کھڑی ہو سکتی ہے اگر پنجاب حکومت پرفام نہ کر سکی تو اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی تارک صاحب آپ جانتے ہیں کہ مریم کا جو سیاست کے اندر ایک کردار رہا ہے بڑی جتو جہد کا کردار ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کی بیٹی ہے وہ نواز شریف کی بیٹی تو ہے لیکن یہ جو سیاسی سفر طے کیا ہے نا وہ وزارتِ آلہ پہ جو پہنچی ہے تو جو میں نے لکھا بھی تھا کہ اس کے راستے میں کوئی مخمل کا کالی نہیں تھا کالی اس نے جیلیں کاٹی ہیں اس نے اپنی یہاں ایک جملہ اس نے کہا تھا جب جی آئی ٹی میں گئی تھی کہ میں باپ کی طاقت بنوں گی کمزوری نہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ کمزوری تو میں اس نے یہ کر کے دکھایا ہے جیلوں میں گئی ہے بہادری سے جیل کاٹے ہیں باپ بار تھا جدو جود کی پارٹی کو ایرگنائز کیا گلی گلی محلے محلے گئی الیکشن کمپین چلائی تو وہ جو حفیظ جالندری نے کہا تھا نا جی کہ حفیظہ علی زبان کم مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں وہ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور چند دنوں کے اندر جو لوگ اس کی ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس کی دل کے درد دیکھ رہے ہیں اس کے کام کی تڑپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ مریم کا دور جو ہے وہ نہ صرف پنجام میں یاد رکھا جائے گا بلکہ مسلم لیگ نون کو ایک نئی قوت دے گا اس کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمزوریاں آئی تھی یا الیکشن میں ہم اس قوت سے پرفار نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں جو مریم کی کارکردگی ہوگی اور پلس شہباز صاحب کی کارکردگی ہوگی یہ ہمارا حساسہ بنے گی انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھے عرفان صدیقی صاحب آپ نے ان کی مدلل گفتگو سنی انہیں نے پارٹی کے حوالے سے بتایا آئین میں جو ترامیم آہ درکار ہیں اس حوالے سے بتایا پی ٹی آئی کا جو کردار ہے سیاست میں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بتایا تو ان سے انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ عرفان صاحب ملاقات ہوگی شکریہ عرفان صاحب